ویلکم چو می چینل کے کے کارنر جیسے کہ ہر قسم کی جوب پرپریشن کے لیے اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ کے لیے جرنر نالج کا سیکشن ایک مین سیکشن ہوتا ہے تو اس کے ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہے جس میں آلریڈی میں نے فائف تو سکس جرنر نالج کے ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں جو کہ آپ کو میری چینل پہ جرنر نالج کی پلیلسٹ میں مل جائیں گے کرنٹ افیٹس کے حوالے سے پھر ریسنٹ کرنٹ افیٹس کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز ہیں میٹس کی انگلیش کی بہت سارے سبجیکٹس کور ہیں میرے چینل پہ تو کائنڈی جا کے اس کو ریویو ضرور کر لیجئے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اس سیشن کا جرنر نالج سے ریلیٹڈ ایٹ ٹین کوسٹن ہے میکزیمم کوسٹن سول کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے کوسٹن نمبر ون ہاؤ منی گورنر جنرلس آف پاکستان ٹھیک ہے اب سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی گورنر جنرل کی پوسٹ اس وقت نہیں ہے موجود پاکستان میں اب یہ ریپلیس ہو چکے ہیں گورنر جنرل کس سے پریزیڈنٹ سے ٹھیک ہے تو سٹارٹنگ میں جب پاکستان بنا تھا اس وقت پریزیڈنٹ نہیں ہوا کرتے تھے گورنر جنرل ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے تو نائنٹین ہنڈریڈ ففٹی سکس تک گورنر جنرلل تھے اور اس کے بعد جب پاکستان ریپبلک آف پاکستان بنا ریپبلک آف پاکستان اس وقت یہی گورنر جنرل کی پوسٹ چینج ہو کے ریپلیس ہو کے پریزیڈنٹ میں آ گئی تھی ٹھیک ہے and پریزیڈنٹ is the head of the country فائن question یہ ہے how many گورنر جنرلس آف پاکستان تو تین اس وقت تک گورنر جنرلل رہ چکے تھے first کون سے تھے ہمارے قائد اعظم ٹھیک ہے first قائد اعظم محمد علی جنہ تھے second کون سے تھے خواجہ نازمدین ٹھیک ہے خواجہ نازمدین اور third کون سے تھے ملک غلام محمد ٹھیک ہے ملک غلام محمد تو یہ تین جو ہے اس وقت کے گورنر جنرل رہ چکے تھے اور fourth جب آئے تھے تو اس وقت یہ 1956 میں یہ پوسٹ چینج ہو کے پریزیڈنٹ میں چلی گئی تھی ٹھیک ہے question number second is second governor جنرل آف پاکستان جیسے کہ میں نے یہاں پر بتایا second governor جنرل کون تھے خواجہ نازمدین تو second ہم سے پوچھا گیا تھے خواجہ نازمدین لیاقت علی خان first prime minister تھے ٹھیک ہے اس وقت کے first prime minister تھے کب تک رہے تھے 1951 تک اور 1951 میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا ٹھیک ہے اور محمد علی بھگرا یہ بھی prime minister تھے governor جنرل نہیں تھے تو انہوں نے ہمیں confuse کرنے کے لیے دیا ہے question number three world ozone day world ozone day کب بنایا جاتا ہے 16th september کو جنرل آزون پر بات کرتے ہیں آزون کا فورمولا کیا ہوتا ہے O3 means کہ three molecules of oxygen ٹھیک ہے یہ گیس ہوتی ہے جو ہماری ارث کے surrounding میں موجود ہے پورے atmosphere میں پورے چاروں طرف موجود ہے جو کہ ہماری ارث کو protect کرتی ہے یہ لیئر گیس سے بنی ہوئی لیئر کس سے sun light means کہ جو sun light ہوتے ہیں جو raises ہیں ultra violent raises کون سے ultra violet raises ٹھیک ہے اس raise سے prevent کرتی ہے protect کرتی ہے ہماری ارث کو تاکہ ہماری ارث میں ہمیں کسی بھی طریقے کا نقصان نہ ہو نقصان کس طریقے کا ہوگا اگر یہ ozone layer ruptured ہوتی ہے یا کسی بھی وجہ سے جیسے climatic global warming کی وجہ سے ozone layer میں کافی holes پائے گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے ہماری جو plants and animals ہیں plants and animals کو کافی نقصان پہنچتا ہے صرف plants اور animals کو ہی نہیں human being کو بھی کافی نقصان پہنچتا ہے کس حوالے سے اگر یہ ozone layer ruptured کافی حد تک زیادہ ہوئی تو اس sense میں ہمارے respiratory system میں کافی problem آ سکتی ہے human being کی ٹھیک ہے تو یہ science کا terminology ہے کہ respiratory system میں problem create ہوگی اگر ozone layer میں ruptured ہوتا ہے means holes پائے جاتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے کوئی damage آتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم سے یہاں پر پوچھا گئے ozone layer ozone day ٹھیک ہے تو 16th september یہ تھوڑی سی additional information تھی note کر لیجئے گا آپ question number four which of the following continent have no desert desert کون سے continent کے پاس نہیں ہے europe کے پاس no desert and australia کے پاس no glacier ٹھیک ہے یہ بھی question آتا ہے which continent has no glacier and no land locked country no land locked country تو australia میں کوئی land locked country بھی نہیں ہے کوئی glacier بھی نہیں ہے تو یہ extra knowledge ہے یاد کی دیئے گا question number five مغل ruler buried in lahore ان میں سے کون سے ruler ہیں جو lahore میں جن کو دفن کیا گیا تھا that is جہاں گی ٹھیک شاجہ اور اکبر ان دونوں بریڈ ہوئے تھے انڈیا میں آگرا میں ٹھیک ہے اور یہی صرف ہیں جو پاکستان میں بریڈ ہوئے تھے لاہور میں ایک باغ ہے شاہ دارہ باغ وہاں پر یہ بریڈ ہیں جو کہ لاہور ہے تو sometimes باغ کا پوچھا جاتا ہے location کا پوچھا جاتا کہ کہ کہاں سٹی کا پوچھا جاتا ہے تو دونوں چیزیں پتہ ہونی چاہیے question number six how many stanzars are there in national anthem of Pakistan national anthem of Pakistan میں 3 stanzars ہیں ٹھیک کتنے stanzars ہیں 3 stanzars تھوڑی اور information اس پہ کرتے ہیں 3 stanzars ہیں ٹھیک اور lines کتنی ہیں total lines کا بھی ٹھیک ہے 20 second اگر صرف second کی بات کی جائے تو 80 seconds کی duration ہے پاکستان national anthem کی ٹھیک کب officially announced کب ہوا تھا 1954 میں جو کہ لکھا کس نے تھا حفیظ جالندری نے کس نے لکھا تھا حفیظ جالندری نے music کس نے دی تھی احمد غلام علی نے music دی تھی احمد میں یہاں لکھ لیتی ہوں آپ note کر لی جی گا احمد غلام علی نے music دی تھی ٹھیک اچھا ایک اور بات national anthem کس language میں ہے پرشن language میں کون سی language میں پرشن language میں ہے completely صرف ایک word اردو کا اس میں use ہوا ہے one word اردو کا یہ بھی اکثر پوچھا جاتا ہے how many اردو words are in our پاکستان national anthem صرف ایک word جو کہ ک ک صرف یہ والا word اردو کا بقا پورا national anthem ہمارا پرشن اس فارسی language میں ہے ٹھیک question نمبر 7 which is the largest industry of پاکستان پاکستان کی largest industry textile ٹھیک جو کہ 8th نمبر پہ largest exporter ہے 8th largest exporter ہے اسیا کے ٹھیک پورے اسیا میں 8th نمبر پہ largest exporter ہے ٹھیک اچھا زیادہ تر کونسا province اس پہ contribute کرتا ہے textile پہ یہاں پر میں لکھ لیتی ٹھیک زیادہ تر جو ہے پنجاب پنجاب زیادہ کونٹریبیوٹ کرتا ہے textile industry میں اور تقریبا 8.5% of GDP ہمارا آتا ہی textile industry سے ہے تو اس وجہ سے دیکھ لیں کہ کتنا major ہے اس وجہ سے اس textile industry کو کہا جاتا ہے backbone of Pakistan economy ٹھیک ہے تو sometime یہ بھی question آتا ہے which industry is being called the backbone of Pakistan industry fine question number 8 کی بات کرتے ہیں who mediated industry water treaty sorry industry water treaty جو کہ sign ہوا تھا 1960 میں کب sign ہوا تھا 1916 میں کس کے through sign ہوا تھا world bank کے through sign ہوا تھا بیچ میں mediator کا کام world bank نے کیا تھا کس کس کے بیچ میں ہوا تھا India اور Pakistan کے بیچ میں ایک treaty sign ہوا تھا جس کو معایدہ کہتے ہیں ایک معایدہ sign ہوا تھا کب 1960 میں جس میں کراچی میں ہوا تھا یہ sign کہاں پر ہوا تھا یہ بھی question آتا ہے کراچی میں ٹھیک آتا انڈس وارٹ وارٹ treaty نو سال کی negotiation کے بعد جا کے یہ ایک treaty sign ہوا جس میں finalize یہ ہوا کہ چھے ریورس میں سے تین ریورس پاکستان کو دیے جائیں گے اور تین انڈیا کو دیے جائیں گے جس پر ان رسٹرکٹڈ یوز ہوگا ان کا کوئی بھی اس میں پوائنٹ ہیں ضرور لکھ لیا کریں ٹھیک تو پاکستان انڈیا کی طرف کون سے گئے تھے ریورس انڈیا کی طرف گئے تھے راوی بیاس اور ستلج یہ تین انڈیا کی طرف سے تھے اور پاکستان کو دیے گئے تھے انڈس چین آگ جہلم یہ تین پاکستان کو دیے گئے تھے اور مقصد یہ تھا کہ ان تین ریورس پہ انڈیا کا اختیار چلے گا کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرے اور ان تین ریورس پہ پاکستان کا اختیار چلے گا ان ریسٹرکٹڈ یوز آف دیز ریورس ٹھیک تو اس قسم کا کوئی معایدہ ہوا تھا اس پر ڈیٹیل میں کبھی ایک ویڈیو بنائیں گے بہت زیادہ انفرمیشن ہے اس ٹاپک کے حوالے سے کوئسٹن نمبر نائن پہ چلتے ہیں وچ اس سیکنڈ منت آف اسلام کلینڈر منت ضرور یاد کر لیجئے گا بلکہ بہت ساروں کو یاد بھی ہوں گے کیونکہ اس میں سے بھی کوئسٹن اکثر پاسٹ پیپرز میں دیکھنے کو ملیں تو محرم تو ہمارا فرسٹ منت ہے سفر ہمارا سیکنڈ منت ہے رمضان دیکھا جائے تو رمضان ہمارا نائن پہ آتا ہے تو کسی منت کا پوچھا جاتا ہے کسی اور منت کا تو یاد کر دیجئے سیریز بہت اچھی بات ہوگی کوسٹن نمبر ٹین پہ چلتے ہیں ویڈ کریٹر واس فاؤنڈ کریٹر کب فاؤنڈ بات تھا 2006 May 21 March 2006 ٹھیک اس کا ہیڈ کوارٹر کہا ہے یہ بھی آتا ہے ہیڈ کوارٹر ہے کالی فورنیا میں ٹھیک کالی فورنیا میں اچھا فیس بک کا بھی ہیڈ کوارٹر کالی فورنیا میں ہے تو یہ بھی یاد کر لیجئے کا فیس بک اور گوگل دونوں کا ٹھیک دونوں کا ہیڈ کوارٹر کالی فورنیا میں ہے لیکن اس وقت ٹویٹر کا پوچھا گیا تو ٹویٹر کی بات کرتے ہیں 21 March 2006 ٹھیک ہے